ہلو ایوریون آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ آپ سویا بینج سے ملک کیسے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں یہ بہت سیمپل وے ہے جو میں یوز کرتی ہوں ہر بندے کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے آپ نے کہا کرنا ہے کہ یہاں پہ جو جوسر جسے ہم نکالتے ہیں گاجر یا سیپ کسی بھی چیز کا جو جوس ہم نکالتے ہیں گھروں میں یہ بلکل وہی چیز ہے بس تھوڑا سٹائل میں فرق ہے اس کے ہم نے کہا کرنا اس کے اندر اپنے سویا بینج جو ہیں وہاں ایڈ کر دینا ہے سویا بینج کو میں نے اوورنائٹ سوک کیا تھا پھر یوز کیا ہے ڈائریکٹ یوز نہیں کرنا تو اس طرح ایڈ کرتے جائیں اور اپنا جو جوسر اس کو آن کر دیں اور ایک بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ جو اس کا جوس نکالتا ہے یا سویا بینج کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ بہت تھک ہوتا ہے تو آپ نے وارٹر کو ایڈ کرتے کرتے نا پھر ہلو ایڈ کرنے والی ہوں کہ آپ سویا بینج سے ملک کیسے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں یہ بہت سمپل وے ہے جو میں یوز کرتی ہوں ہر بندے کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو جوسر جسے ہم نکالتے ہیں گاجر یا سیپ کسی بھی چیز کا جو جوس ہم نکالتے ہیں گھروں میں یہ بلکل وہی چیز ہے بس تھوڑا سٹائل میں فرق ہے اس کے تو آپ نے کرنا اس کے اندر اپنے سویا بینج جو ہے وہاں ایڈ کر دینا ہے سویا بینج کو میں نے اوورنائٹ سوک کیا تھا پھر یوز کیا ہے اس طرح کرتے کرتے میں نے نکال لیا ہے اور اگر بات کریں اس بلینڈر یا جوسر کی جو ہے سوری بلینڈر نہیں جوسر ہے یہ جوسر جو ہے نا جو ہم پاکستان میں ریگولر یوز کرتے ہیں کافی عرصے سے ہمارے گھروں میں چلتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے جو یہ والا جوس ہے نا اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ نا یہ ہارڈ چیز کو جوس نہیں نکالتا سٹک ہو جاتا ہے اس کا جو اوپر یہ مشین سی ہیں نا جو پلاسٹیکیا ہودز تھا اوپر سے یہ اوپن ہو جاتا آٹومیٹیکلی it don't allow کہ کوئی بھی ہارڈ چیز کو آپ کرو مجھے پھر چیزوں کو بہت چھوٹا 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 چاپ کرنا پڑتا ہے اس کا مجھے یہ ایک ڈرابیک لگتا ہے جو پاکستان میں ہوتا تھا وہ مطلب کہ آپ جیسی بھی چیز ڈال دو وہ رگڑ دیتا اسے اور جو یہ ویسٹ نکل رہا ہے نا اس کا پلپ جو ہے سویا کا اس کو ویسٹ نہیں آپ نے کرنا آپ اس کا جو بیچ ہے وہ اپنی فریزر میں فریز کر دیں اور کوئی بھی اپنا جو بھی آپ گھر میں آٹا یوز کرتے ہیں وہ ڈال کے آپ ایک روٹی بنا سکتے ہیں اس کی کیونکہ یہ ایک لو کار ڈائٹ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے اور اگر آپ ڈائٹ میں ہیں یا آپ ویٹ لاؤس جرنی میں ہیں تو یہ آپ کو کافی ہلپ آؤٹ کرتا ہے چائنیز جوان اس کی روٹی بناتے ہیں اور دودھ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں میں نے جناب ہاف کے جی سویا بین لیا تھا اور یہ دیکھیں یہ جو میرے پاس کنٹینرز ہیں نا جو اس کے ساتھ ہی آتا جوسر کے ساتھ وہ بھی ایک بھر گیا تھا اور میں نے ایک بھر کے باول میں بھی نکالا ہے تو جو میرا یہ کنٹینر تھا اس کی کپیسٹی 500 ایمل تھی الموسٹ 1 لٹر میں نے ایکسٹریکٹ کر لیا اور اس میں پھر میں نے 400 ایمل اور بھی وارٹر ایٹ کیا تھا کیونکہ جب آپ اس کو گرم کرتے ہو دودھ کو تو یہ بہت جلدی نیچے لگتا ہے اگر تھک ہوگا تو پانی ڈالنے سے نیچے زیادہ نہیں لگتا تو ہاف کے جی سویا بین سے میں نے ڈیڑھ لٹر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک آپ کا ایکسٹریکٹ ہو جاتا ہے پلپ میرے پاس پہلے بھی ایکسٹریکٹ پڑا ہوا تھا میں نے پہلے بھی ایک دن بنایا تھا تو اس کے بعد جناب یہ میں نے سیکنڈ بھی اپنا جو پلپ آجل نکالا سویا بین سے اس کو بھی میں فریز کر دوں گی اور جس دن بھی میرا ٹائم لگا میں اس کی ایک روٹی بنا سکتی ہوں اب بات کرتے ہیں کہ دودھ کو آپ کتنی دیر تک فریز میں رکھ سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ون ویک تک رکھ سکتے ہیں ویسے میرا تو پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے اور آپ نے اس کو لو فلیم پر ہیٹ کرنا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ نیچے بہت جلدی لگتا ہے اچھا اگر آپ اس کو ایوائیڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو تو کیا سلوشن ہے اس کا سلوشن یہ ہے کہ پھر آپ ٹھک جو پین اس کا استعمال کریں یا دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا الیکٹرک ککر ہوتا ہے اس کا جو بردن ہوتا اس میں بھی رکھ دیں اور کم ٹمپریچر کا ٹائم دے دیں تو اس میں بھی آرام سے بن جاتا ہے پھر نیچے نہیں لگتا ہے اور چمچ آپ نے یہاں پہ کانٹینوس لیس میں چلانا ہے ورنہ یہ بہت جلدی نیچے لگنے لگتا ہے یہ سٹک ہوتا ہے اور پھر ایک بیٹ سمیل آکے پورے دودھ کو دے دیتا ہے یہ پانی میں نے ایڈ کیا تھا کیونکہ یہ آواز دے رہا تھا جیسے نیچے کوئی چیز اکثر کڑی بناتی ہے نا وہ ٹھک ہونے لگتی ہے اور آواز آتی تو وہ آل ہی تھی تو اسی پانی ڈالنا ضروری ہے اب کیسٹین یہ کہ کتنا پانی ڈالیں پھر پانی ہے جتنا مرضی ڈالیں لیکن بات یہ کہ ایک ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے وہ ٹیسٹ بھی خراب نہ ہو تو یہاں میں چمچ کافی ٹائم تک چلاتی رہی تھی فائیو ٹین منٹس آپ کو دینے پڑتے ہیں اگر ٹائم نہیں ہے تو پھر میں نے دوسرا سلوشن بتایا فرس ٹی میں نے اپنے الیکٹر کوکر میں بنایا تھا کیونکہ اس دن مجھے جلدی تھی تو میں نے ہلکا اسی آنچ پر رکھ دی تا زیادہ ہلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی تھی تو وہ بھی ٹھیک بنا تھا تو ہم نے شیلف لائف کی بھی بات کر لی اور مطلب ون ویک تک کہتے ہیں کہ چل جاتا دودھ میں نے یہاں کیمرے کو فاسٹ کی بغیر ہی آپ کو دکھا دی ہے اس کی کنسسٹنسی یہ کیسا دکھائی دیتا ہے بیہیوئر بلکل اس کا دودھ کی طرح ہوتا ہے لیکن ٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے ٹیسٹ میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے ٹیسٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے کبھی آپ کچھی دال جو ہوتی ہے اس کا ایک پیسٹ بنائیں اور کبھی اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کو بلکل ویسا ہوتا ہے کچھی دال کی طرح ہوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے اسپیشلی موم کی دال جو ہوتی ہیں اس کو ہم اکثر اس کا بیٹر تھیار کرتے ہیں اور اسے جو دہی بڑے نہیں ہم بناتے جب کچھی دال کو کبھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں نمک یا اپنی چیزوں کا ٹیسٹ چیک کرنے کے لیے بلکل وہی ٹیسٹ ہوتا ہے سویا بین کا کچھی دال کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو مجھے بہت زیادہ پسند نہیں ہے سویا بین ملک لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے تو میں نے کہا یار چاہنہ میں رہتے ہیں اس کے باوجود بھی میں اس کا اتنا زیادہ استعمال نہیں کرتی لیکن جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہماری یونیورسٹی کے اندر جو میس ہوتا تھا وہاں پہ بڑے بڑے ڈرم بھرے ہوتے تھے ہلکہ ہلکہ اس کو وام پہ رکھا ہوتا تھا اور لوگ ایک ایک کپ بھر بھر کے پی رہے ہوتے تھے اتنا میں ایکسپینسیو بھی نہیں ہوتا ای تنگ ون آر ایم بی کا کپ ہوتا تھا یا ای تنگ ون آر ایم بی سے بھی لیس ہوتا تھا یا پچاس ماو ایک آر ایم بی کا جو کم ہے وہ پچاس ماو ہے تو اتنے میں آپ کو مل جاتا تھا ایک کپ اور چائنیز کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں ڈیری ملک کا استعمال کم ہے سپسٹی کے اندر ایسی بات نہیں کہ گاؤں میں گاؤں میں وہ استعمال کرتے ہیں یہ لوگ بلکل ہماری طرح ڈیری ملک لیکن نون ڈیری کے اندر چائنہ میں سویا بین ملک زیادہ کامن ہے ایس کمپیر ٹو آلمنڈ ملک جیسے ہم ویسٹرن سائیڈ پہ دیتے ہیں تو آمنڈ آمنڈز کا بہت زیادہ استعمال ہے بد آم کا جو دودھ ورہ نکالا جاتا ہے لیکن چائنہ میں اس کا استعمال زیادہ ہے اور ایک خشخاش جو پاکستان میں ہوتی ہے پپی سیڈ جیس کو کہتے ہیں اس کا بھی دودھ ملتا ہے مارکیٹنگ ہوتی ہے اس کی بھی پاکستان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے گھر میں رمضان میں اکثر خشخاش کا دودھ بنایا جاتا تھا تو چائنہ میں سویا ملک زیادہ ہے نان ڈیری پروڈکٹ میں اس کی کریم بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہوتی ایسے بس ہلکا سا ایک لیئر ہوتی ہے اور جیسے جیسے آپ اس ایک ایک لیئر کو ریموف کرتے جاتے ہیں نیکسٹ نیکسٹ آتی جاتی ہیں اور وام پہ پڑے رہنے کے بعد آتی ہے جب بوائلنگ ہو رہا تو پھر نہیں آتی لیکن کوئی بہت خاص ٹیسٹ کریم نہیں ہوتا جیسے ڈیری ملک جو ہوتا ہے لیکن میں نے اب سٹارٹ کر دی ہے اور اپنی بیٹی کو بھی میں نے دیا تھا کیونکہ چائنہ میں نے بچوں کو بھی دیتے ہیں سویا بین ملک کے بھی ٹیٹرا پیکس آتے ہیں جیسے ڈیری ملک کے ٹیٹرا پیکس آتے ہیں اسی طرح اس کے بھی آتے ہیں اور سیٹی میں اس کی کنزپشن زیادہ ہے سویا ملک کی تو میں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا ڈائریکٹ تو وہ کنزیوم نہیں کر سکتی ریزن اس کے ٹیسٹ میں بہت فرق ہے تو میں کیا کرتی ہوں کہ اس کے تھوڑا پاورڈر ملک ایڈ کر دیتی ہوں پہلے میں پانی کے اندر پاورڈر ملک مکس کر دی تھی ہمیں سویا کے اندر ڈال دیتی ہوں کہ چلو اگر فارمولا ملک پہ بہت زیادہ ایک کنٹروورسی پائی جاتی ہے کہ یہ اتنا ہیلڈی نہیں ہے بچوں کے لیے سیوائے میٹھے کے کچھ بھی نہیں ہوتا تو میں کیا کرتی ہوں کہ سیف سائٹ پہ سویا ملک بھی اندر ایڈ کر دیتی ہوں کہ چلو اگر فارمولا ملک کم نہ کرے یا اس کے بینیفٹس کم ہیں تو اٹ لیسٹ جو سویا ملک کے بینیفٹس ہیں وہ تو ایک نیچرل چیز ہے اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ مل جائیں تو یہاں پہ دیکھیں آرام سے وہ پی رہی ہے میں اس نے اس کے ٹیسٹ کو ایڈاپٹ کر لیا تھا میرا جو چھوٹا بیٹا اس کو میں نے دیا تھا اس نے نہیں ایکسپٹ کیا ایون کہ میں نے پاورڈر بھی ایڈ کیا تو وہ نہیں ایکسپٹ کرتا اور میری اگر بات کی جائے تو مجھے بہت زیادہ پسند نہیں ہے سویا ملک جو ہے لیکن میں اس کی بینیفٹس کی وجہ سے کہ آپ کی جو مطلب کہ ڈیری کی ہم پرودکٹس ڈیلی نہیں استعمال کرتے تو اٹ لیسٹ جس کی ڈیفیشنسی ہے میں اس کو تھوڑا فل فل کروں سویا ملک کی وجہ سے لیکن پھر بھی سویا ملک میں جو کیلشیم کی کوانٹی ہے وہ ڈیری ملک جو ہے اس کی کوانٹی کے ایکول نہیں ہے اس میں کم ہے وائٹامن ڈی بھی کم ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر سویا ملک کو فورٹی فائٹ کرتے ہیں وائٹامن ڈی سے اور کیلشیم سے تو پھر یہ ڈیری ملک کے ایکول ہوتا ہے تو میری بیٹی نے یہاں فیڈر فینش کر لیا تھا ویڈیو میں میں نے اینڈ پہ شیئر کر دی تھی اسی وجہ سے کہ بچے اس کو پی سکتے ہیں یا نہیں ٹیسٹ ہوا رہا کے حساب سے موسیقی موسیقی